آپ کو اگاہ کریں کہ عبدالعلم خان کی احتساب عدالت میں پیشی عدالت کے باہر موجود پارٹی کارکنان اور پولیس میں تقرار ہوئی جبکہ عدالت کے اطراف میں موجود دکانوں کو بھی بند کروا دیا گیا تفصیلات جانیں گے آقیب تنویر سے آقیب بتائیے گا تقرار کیوں ہوئی کچھ وجوہات سامنے آسکیں مین لیٹ پر محدود کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں پھر کارکنان جانب پہنچے تو آج بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ کارکنان احتساب عدالت کے گیٹ کے اوپر بلکل پہنچ جاتے ہیں اور پولیس کی جانب سے پھر سیکیورٹی خرچات بھی ہے اس کے ساتھ پولیس کی جانب سے منع کیا گیا کارکنان کو تو ان کے مابین جو تقرار ہے وہ معمول ہے جب بھی پیشی جس کی ہے تب یہ تقرار لازمی ہوتا ہے تو آج تو پولیس کی جانب سے دکانیں بھی بند کروائی گئی کیونکہ تقراب دارت کے اردگید جو کاروباری مراسط ہے جس میں دکانیں تھی اور تاجر برادر میں جو دکاندار حضرات کو بھی تشریف پائی گئی کہ ان کا جو کاروبار ہے وہ جب بھی پیشی ہوتی ہے تو وہ لکسان میں کل ہو جاتا ہے دو سے چار گھنٹے تک جو کاروباری مراسط ہے وہ بند کروا دیا جاتے تو پولیس اور کارکنان کے مابین جو تقرار ہے وہ بھی بکتن فکتن ہوتی رہتی ہے ابھی کارکنان کو پولیس کی جانب سے واپس پیچھے دکیل دیا گیا ہے اور جو مین روڈ ہے وہاں سے کارکنان کو منتقل کیا گیا ہے ساپ ادارتی گیر کے باہر مکمل طور پر بیریر لگا کر پولیس نے اپنی پوزیشن بھی سنبھال لیا ہے اور انٹی رائٹ پوزٹی جو تستے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں پولیس اور وارڈن ٹھیک ہے حقیقتن بیر بہت شکری آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے